دھوکے فراد اور بیمانی سے کسی کی جائداد وغیرہ ہتھیا لینا کبیرہ گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وہ چیز دعویٰ کر کے لے لی جو اس کی نہیں تھی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو کسی کی پراپرٹی اور جائداد کو دھوکے سے ہتھیا لینا عظیم اور کبیرہ گناہ ہے ایک اور عوایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو قیامت والے دن سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا جو ظلم و زیادتی کی بدولت کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کر لے تو ایک بالشت زمین پر نجائز قبضہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بدبخت انسان کو سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا